دوست تو یہ کہانی ہے ایک ایسے چینی آدمی کی جو اپنے دیس کی راجکماری کو بچانے کے لیے دوسرے دیس چاہتا ہے اور اس سفر میں اس کی دوستی ہوتی ہے ٹرین لوٹنے والے گروہ کے سردار سے کہانی کی سروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک راجکماری کو دیکھنے کے لیے دوسرے راجے کے لڑکے والے آئے ہیں لیکن وہ راجکماری اس لڑکے کو بلکل بھی پسند نہیں کرتی ہے وہ اسے سادھی نہیں کرنا چاہتی اس لیے وہ راجکماری اپنے راجے سے بھاگنے کا پلان بناتی ہے اور اس کی اس کام میں مدد کر رہا ہے ایک امریکی آدمی یہاں جب یہ دولوں بھاگنے کا پلان بنا رہے ہوتے ہیں تو ان کی ساری باتیں ہمارا ہیرو جس کا نام وانگ ہے جو کہ اس راجے میں نوکر کا کام کرتا ہے ان کی ساری باتیں سن لیتا ہے وہ راجکماری کو روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جیسا کہ اس راجے میں نیم ہے کوئی نوکر اپنی لیمٹ نہیں کروس کر پاتا ہے اس لیے وہ چاہ کر بھی راجکماری کو روک نہیں پاتا ایک دن راجہ کو کٹناپر کی طرف سے ایک خط ملتا ہے جس میں کٹناپر بہت سارے پیسوں کی مانگ کرتا ہے راجہ کٹناپر کو پیسے دینے کے لیے دن سپاہیوں کو چنتا ہے لیکن یہاں پر وانگ بھی رکھتا ہے کیونکہ وانگ کو لگتا ہے کہ راجکماری اس کی وجہ سے اگوا ہوئی وانگ بھی ان کے ساتھ جانا چاہتا ہے اس کے بعد ہم ٹرین لوٹنے والے گروہ کو دیکھتے ہیں اس گروہ کا سردار جس کا نام اسٹیو ہے وہ اپنے ساتھیوں کو اپنی گندی سی ڈرائنگ میں پلان سمجھا رہا ہے اس کے ساتھیوں کو بلکل بھی پلے نہیں پڑ رہا ہے یہ لوگ اس ٹرین کو لوٹنے جا رہے ہیں جس ٹرین میں وانگ راجکماری کو چھوڑانے کے لیے پیسے لے کر جا رہا ہے یہاں یہ لوٹریو ٹرین میں سبھی پیسنجرز کو لوٹتے ہیں اور اسٹیو کو ہم ایک لڑکی کے ساتھ فلٹ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں بھی ایک بڑھا آدمی جو کی وانگ کا چاچا ہے اس کمپارٹمنٹ میں آتا ہے تب ہی اسٹیو کا ایک ساتھی جو کی تھوڑا سا سرفیرہ ہے وہ اسے گولی مار دیتا ہے اسٹیو اپنے اس آدمی پر بہت بھڑکتا ہے کیونکہ وہ لوگ کبھی کسی کو نہیں مارتے یہاں وانگ اپنے ساتھیوں سے اپنے چاچا کے بارے میں پوچھتا ہے کیونکہ اس نے اپنے چاچا کو بہت دیر سے دیکھا نہیں ہے اس کے بعد وانگ اس کمپارٹمنٹ میں جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کی چاچا کی گولی لگنے سے موت ہو چکی ہے وانگ وہاں موجود پیسنجر سے پوچھتا ہے کہ یہ کس نے کیا تو سبھی لوگ وانگ کو اب اگلی کمپارٹمنٹ کی طرف عصارہ کرتے ہیں وانگ اگلی کمپارٹمنٹ کی طرف جاتا ہے کہ تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ ان بدباسوں نے ٹرین کے ڈبے گولک کر دیا ہے وانگ دوڑ کر جمپ لگاتا ہے اور وہ اس کمپارٹمنٹ تک پہنچ جاتا ہے یہاں اسٹیو کے ساتھی پیسہ لوٹ رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی وانگ وہاں پر آ جاتا ہے اسٹیو کے ساتھی وانگ پر بندگ سے فائر کرتے ہیں لیکن وانگ ایک چھوٹی گڑکی سے ٹرین کی چھت پر چلا جاتا ہے یہاں اسٹیو جو کی ٹرین کے دوسرے ڈبے میں ہیں وہ ایک تجوری کو ایک چھوٹے سے بم میں آگ لگا کر اس ڈبے میں جاتا ہے جہاں اس کے ساتھی ہوتے ہیں اور وانگ چھت سے ٹرین کے اس ٹپے میں پہنچتا ہے جہاں اسٹیو نے بم میں آگ لگائی ہے جب وانگ اس آپ کو دیکھتا ہے تو وہ اسے بجھانی کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ بم اس تجوری کی نیچے چلا جاتا اور ویسپورٹ سے وہ تجوری ٹرین کے باہر ندی میں گر جاتی ہے وانگ ان لوگوں سے بچنے کے لئے ٹرین کے ٹپے کو الگ کر دیتا ہے ادھر اسٹیو کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر یہ آدمی کون تھا اس نے ایسا کیوں کیا اور پیچھے سوے سرفیرہ آدمی ہاتھ میں بندوق لے کر اسٹیو سے کہتا ہے کہ اب وہ اس گروہ کا سردار ہے ادھر وہ امریکی آدمی جو راجکماری کو بہلا فصلہ کر اپنے ساتھ لے آیا ہے راجکماری کو سیکھ کے راجی کے ایک دسپن کے ہاتھ میں صوب دیتا ہے وہ امریکی آدمی بندوق دکھا کر اس سے اور بھی زیادہ پیسے مانگتا ہے لیکن وہ آدمی بہت ہی چالاکی سے اسے مار دیتا ہے ادھر اسٹیو ایک سپنا دیکھتا ہے جہاں وہ بہت سندر سندر لڑکیوں سے گھرا ہے لیکن جیسے اس کا سپنا ٹوٹتا ہے وہ خود کو جمین کے اندر گڑا ہوا پاتا ہے دراصل اسٹیو کا وہی سرفیرہ ساتھی اسے بندوق کے دم پر جمین میں گاڑ کے چلا گیا ہے تب ہی وہاں سے وانگ گجرتا اور وہے اس سہر کا راستہ کھوج رہا ہے جہاں پر اسے جانا ہے وانگ سٹیو سے اس سہر کا راستہ پوچھتا اور بدلے میں اسے باہر نکالنے کا کہتا ہے سٹیو وانگ کو راستہ بتا دیتا ہے لیکن وانگ سٹیو کے موں میں دو لکڑی کی ڈنڈی دے دیتا ہے تاکہ وہے خودائی کر کے خود کو باہر نکال سکے لیکن ادھر سٹیو نے بھی وانگ کو غلط راستہ بتایا ہے وانگ اپنے سفر میں آگے بڑھتا ہے اور اسے راستے میں کچھ قبیلے کے لوگ وانگ ایک بچے کا پیچھا کرتے ہوئے ملتے ہیں دراصل یہ بچہ بارڈر کروس کر کے دوسرے قبیلے میں گھش کیا تھا اس لیے اس قبیلے کے لوگ اس بچے کو ماننے کے لیے اس کی پیچھے پڑے ہیں وانگ ان قبیلے کے لوگوں سے اس بچے کی رکھسہ کرتا ہے وانگ کی بہتدری دیکھ کر اس قبیلے کا سردار بہت خص ہوتا ہے اور وہ اپنی لڑکی کی سادھی وانگ سے کرا دیتا ہے ساتھی آگے کے سفر کے لیے اسے ایک گھوڑا بھی دیتا ہے وانگ کو ایک گاؤ دکھائی دیتا ہے اور وہ اس لڑکی کو وہی رکنے کو کہتا ہے وانگ ایک بار میں جاتا ہے وہاں اسے اسٹیو جوا کھیلتے ہوئے ملتا ہے کیونکہ اسٹیو نے اسے گلت راستہ بتایا تھا اس لیے وہ اس کی طرف گصے میں جاتا ہے لیکن تب ہی کچھ لوگ اسے اٹھا کر باہر پھیک دیتے ہیں وانگ پھر اندر جاتا ہے اور وہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے جس سے اسٹیو کی چیٹنگ پکڑی جاتی ہے اور وہاں فائٹ ہو جاتی ہے اسٹیو وانگ کی فائٹنگ اس گل سے دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے اور اب اسٹیو وانگ کا دوست بننا چاہتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر پولیس آ جاتی ہے اور وہے دونوں کو جیل میں ڈال دیتی ہے وانگ جیل میں کافی چھٹ پٹاتا ہے کیونکہ اسے اس سہر جانا ہے اور اپنی راجکماری کو بچانا ہے اسٹیو وانگ کو سانت کرتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ تم اتنے چھٹ پٹا کیوں رہے ہو لیکن جب اس کو راجکماری کے اپڑن اور کٹن اپڑ کو دیے جانے والے سونے کے سکھوں کے بارے میں پتا چلتا ہے تو وہاں وانگ سے بھی زیادہ چھٹ پٹانے لگتا ہے جیسے راجکماری اس کی کوئی سگی ہو دراصل اسٹیو کو لائف میں صرف دو ہی چیزیں اچھی لگتی ہیں لڑکی اور پیسہ وہ سوچ رہا ہی کہ راجکماری کو بچا کے وہ اس کی نجروں میں ہیرو بن جائے گا اور اسے سادھی کر لے گا اور پھر لائف پہ پیسہ ہی پیسہ ہوگا اسٹیو وانگ سے کہتا ہے کہ بھائی تو ٹینسر مطلعے اپن دونوں کی ٹیپر سے نپٹیں گے اور تیری راجکماری کو واپس لائیں گے اس کے بعد دونوں جیل سے بھاگنے کے لیے کچھ سوچتے ہیں تب ہی وانگ کو ایک آئیڈیا آتا اور وہ کپڑے پر سوسو کرتا ہے یہ سب دیکھ کر اسٹیو بولتا ہے ابھی پاگل ہو گیا ہے کیا پھر وانگ اس گلے کپڑے سے جیل کی سلاکھوں کو موڑ دیتا ہے اور اسٹیو چبتکار دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے لیکن ابھی ایک اور جیل ہے اسٹیو وانگ سے کہتا ہے کہ بھائی پھر سے اپنا جادو دکھا وانگ کہتا ہے کہ جادو ختم ہو گیا ہے اب تجھے جادو کرنا پڑے گا اسٹیو کپڑے پر اپنا جادو کرنے ہی والا ہے کہ تب ہی وانگ کی بیوی ایک سانڈ کی مدد سے جیل کی دیوار توڑ دیتی ہے اور دونوں وہاں سے بھاگ نکلتے ہیں جب اسٹیو کو پتا چلتا ہے کہ یہ لڑکی وانگ کی بیوی ہے تو وہ کہتا ہے ابھی تو تو میرا بھی گروہ نکلا یہاں اسٹیو وانگ کو سہر کے طور طریقے رہن سہن سکھاتا ہے کیونکہ اسٹیو چاہتا ہے کہ وہ سہر جانے سے پہلے وہاں کے طور طریقے سیکھ لیں کیونکہ وہاں نہیں چاہتا ہے کہ سہر جا کر لوگ ان پر ہسے لیکن جب اسٹیو وانگ کی چوٹی پکڑتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے کاٹنا پڑے گا وانگ غصہ ہو جاتا ہے اور وہاں اسٹیو کو اس چوٹی کا احتیحات سکمہت میں سمجھ میں آتا ہے اس کے بعد اسٹیو وانگ کو بندگ چلانا سکھاتا ہے حالانکہ اسٹیو صرف ڈنگے ہی بارتا ہے کیونکہ وہ خود بھی ایک نسانہ صحیح سے نہیں لگا پا رہا ہے اسٹیو اس لڑکی پر بھی ڈورے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ لڑکی اس کی بھاسا نہیں سمجھتی ہے کیونکہ اسٹیو کا تو بس ایک ہی اصول ہے جہاں دیکھیں ناری وہیں آنکھ ماری اب یہ دونوں سہر میں جاتے ہیں اور اس سہر کے لوگ ان دونوں کو گھوڑ رہے ہوتے ہیں حالانکہ اسٹیو نے وانگ کو ہر چیز سکھائی ہے لیکن گھوڑے سے اترنا نہیں سکھائے اس لئے وہ گھوڑے سے اترتے سمجھ پیچھے سے اترتا ہے اور وہ بہت ہی اچھی طریقے سے چلتا ہے اور یہاں اسٹیو وانگ سے کہتا ہے کہ بھائی اجت کا بھاجی وڑا مت کر تب ہی یہ دونوں ایک دیوار پر ان کے وانڈٹ کے پوسٹر دیکھتے ہیں حالانکہ وانگ کو لکھا ہوا کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے بس وہ اپنی فوٹو دیکھتا ہے اسٹیو اس سے کہتا ہے کہ وہ دونوں یہاں پر سیلیبرٹی بن گئے اس لئے ان دونوں کے پوسٹر سب جگہ لگے ہوئے دراصل ان دونوں نے بار میں جو رائتہ فیلائے تھا اور جیل سے بھاگے تھے اس لئے ان دونوں کے پوسٹر پورے سہر میں لگے ہوئے اور اسی وجہ سے سب لوگ انہیں گھونڈ رہے تھے جب وہ سہر میں گھسے تھے تب ہی وہاں پر سہر کا سب سے خطرناک پولیس والا آ جاتا ہے جو ویسے بھی اسٹیو کے پیچھے بہت دنوں سے تھا اسٹیو وانگ کو لے کر ایک بار میں گھج جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ پولیس والے ہم دونوں کو پکڑنے کے لئے آئے ہیں تب ہی پولیس والا اسٹیو کو چیتاونی دیتا ہے کہ میں دس تک گنے گا اور اس کے بعد فائرنگ شروع کر دے گا یہاں دونوں کی پھٹی پڑی ہے وانٹیٹ کا پوسٹر دکھا کر وانگ اسٹیو سے کہتا ہے کہ بھائی ہم تو سیلیبرٹی ہے تو اسٹیو کہتا ہے ابھی ایڑے یہ ہمارے وانٹیٹ کے پوسٹر ہے اور پولیس ہم دونوں کی پیچھے پڑی ہے کیونکہ میں چور ہوں وانگ غصے میں اسٹیو کا کولر پکڑتا اور کہتا ہے کہ بھائی تمہاری وجہ سے فس گیا اسٹیو وانگ کو دھکا دے کر گرا دیتا ہے تو بھائی غصے میں اسٹیو کو کھڑکی سے باہر اٹھا کر پھیک دیتا ہے اسٹیو پولیس والے کے سامنے کھڑا ہے وہ پولیس والے سے کہتا ہے کہ بھائی نہ ہاتھتا ہے تب ہی وانگ اسے ایک بندگ دے دیتا ہے اور all the best کہہ کر پیسے کے دروازے سے نگلتا ہے لیکن یہاں تین پولیس والے ہوتے ہیں اور ان میں سے ایک پولیس والا وانگ کے پیروں کے پاس گولیاں چلاتا ہے اور اس کے ڈانس کے مجھے لیتا ہے ادھر اسٹیو اور اس پولیس والے میں موت کا کمپیٹسن ہونے والا ہے جس میں ان دونوں کو پہلے بددگ اٹھا کر ایک دوسرے کو گولی ماننی ہے یہاں اسٹیو کی فٹی پڑی ہے اور ادھر وانگ اپنی مارسلہ ٹسکل سے ان تینوں پولیس والے کو دھیڑ کر دیتا ہے ادھر اسٹیو کو اپنی موت صاحب نے نجر آ رہی ہے وہ پولیس والا اسٹیو کو گولی باننے والا ہے کہ تب ہی وانگ اس کے ہاتھ میں ایک نکیلی سی چیز مارتا ہے اور موقع کا فائدہ اٹھا کر دونوں وہاں سے بھاگ جاتے ہیں ادھر اس رازکماری سے خدان میں باقی مزدوروں کی طرح کام کرائے جاتا ہے ادھر اسٹیو وانگ کو ایک ہوتل میں لے گر آتا ہے اور دونوں وہاں پر بارٹ تب میں ڈہاتے ہیں دارو پیتے ہیں لڑکیوں سے مساز کرواتے ہیں تب ہی وہاں پر وانگ اس پولیس والے کو بھی دیکھ لیتا ہے جو کی نصے میں ہے اور وانگ خود بھی نصے میں ہے وہ پولیس والا وانگ کا گلہ دبارہ ہوتا ہے کہ اس کمرے میں موجود ایک لڑکی پولیس والے کی سر میں بوتل مار دیتی ہے اور اسٹیو وانگ کو لے کر وہاں سے نکلنے والا ہے کہ تب ہی ان لوگوں کو کچھ لوگ پکڑ لیتے ہیں دراصل یہ اس چینی گدار کی آدمی ہے جس نے راج کماری کو کٹنیپ کیا ہے اور وہ وانگ کو پہلے سے جانتا ہے یہاں وہ چینی گدار وانگ کی چوٹی کاٹ دیتا ہے اگلے دن وہ پولیس والا ان دونوں کو پورے سہر کے سامنے فاسی دینے والا ہے تب ہی وانگ اپنے گھوڑے کو دیکھتا ہے اور وہے اسے اسارے سے بلاتا ہے گھوڑا وانگ کی اسارے کو سمجھ جاتا اور وہ اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہے اور وہ دونوں وہاں سے بھاگنے میں کابیاب ہو جاتے ہیں یہاں وانگ اسٹیف سے ناراج ہے کیونکہ اس نے اس کی باتیں سن لی تھی جب وہ ہوتل میں تھے اور اسٹیف ایک لڑکی سے کہہ رہا تھا کہ وانگ اس کا دوست نہیں ہے دراصل اسٹیف اس وقت صرف اس لڑکی پر راپ جمانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن وانگ اسٹیف کی ایک نہیں سنتا اور وہاں سے چلا جاتا ہے وانگ اس کھدان تک پہنچتا ہے جہاں وہ راج کماری ہے راج کماری وانگ سے کہتی ہے کہ وہ چین واپس نہیں جانا چاہتی کیونکہ اس کی اوپر بھاگنے کا داگ لگ گیا ہے لیکن تب ہی وہ چینی گردار وانگ کو دیکھ لیتا ہے اس کے آدمی وانگ پر حملہ کرتے ہیں لیکن تب ہی اسٹیف وانگ کو وہاں سے بچا کر لے جاتا ہے یہاں وہ تین سپاہی سونے کے سکے لے کر اسکٹنیپر کو دیتے ہیں تب ہی وہاں وانگ اور اسٹیف آ جاتے ہیں اور اسکٹنیپر سے بددک لے لیتے ہیں وانگ اور سپاہیوں سے کہتا ہے کہ راج کماری واپس چین نہیں جانا چاہتی لیکن ان سپاہیوں کا اپنے راجہ کے عادش کا پالن کرنا ہے دراصل یہ سبھی اپنے دیش کے راجہ کے لیے پرتیبت ہے اپنی ان میں سے ایک سپاہی راجہ کا عادش پڑتا ہے اور وانگ اپنا سر جھکا لیتا ہے لیکن تب ہی وانگ اپنا سر اٹھا لیتا ہے کیونکہ وہ جس دیش میں ہے وہاں پر سورج ڈوپتا ہے اس لیے اس دیش کے نیام اس دیش میں لاغو نہیں ہوتے اتنے میں وہ پولیس والا بھی یہاں پر آ جاتا ہے اب یہاں پولیس والے اور شٹیو میں پھر ایک بار وہی موت کا کھیل شروع ہوتا ہے شٹیو کی بندوق میں صرف ایک ہی گولی ہے اور جب وہ پولیس والے سے برابر کا مقابلہ کرنے کو کہتا ہے تو پولیس والا بھی اس سے ایک چھوٹ کہتا ہے کہ اس نے اپنی ساری گولیاں فیک دی ہے اور صرف ایک ہی گولی ہے بندوق میں دونوں ایک دوسرے کے سامنے آگر گولی چلاتے ہیں پولیس والا بہت ساری گولیاں چلاتا ہے لیکن ایک بھی گولی شٹیف کو نہیں لگتی اور شٹیف کی ایک گولی سے اس پولیس والے کا کام تمام ہو جاتا ہے اور ادھر وانگ بھی اس کے ٹناپر کا کام تمام کر دیتا ہے کہانی کے اینڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ وانگ اور شٹیف دونوں ہی آپ پولیس میں ہیں اور وہ ٹرین کو لوٹنے والے گروہ کو پکڑتے ہیں امید کرتا ہوں دوستو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ایسی اور ایکسپلین ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں